نے چھیڑ کر بہت سارے لوگوں سے پھڑا لے لیا ہے کوئی ایک گروہ ہو نا جس سے میرا پھڑا ہو تو چلو آدمی پھر اس سے پھڑا بھی کرے کوئی بھی خوش نہیں ہے کوئی بھی خوش نہیں اللہ کا یہ بڑا فضل ہے کہ جو بڑے علماء حضرات ہیں سنجیدہ علماء ہمارے بزرگ اسازہ وہ الحمدللہ خوش ہیں اللہ کا یہ فضل ہے لیکن کام تو ہمارا عوام میں ہو رہا ہے نا کمنٹس دیکھتا ہوں نا لوگوں کے چند لوگوں کے اچھے کمنٹس بھی ہوتے ہیں یا وہ جو زیادہ تر بیان سنتے ہیں باقی کسی ٹاپک کو چھیڑ کے دیکھو جیسے شہد کے چھتے میں ہاتھ دے دیا ہے ایسے ٹوٹتے ہیں پریشان اس پر ہوتا ہوں کہ شاید میں نے صحیح نہیں سمجھا پایا پھر میں اپنا بیان بھی دوبارہ سنتا ہوں کہ یار اس پر جتنے نیگٹیف کمنٹس آ رہے ہیں تو بیان میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی دلیل سے ہٹ کے بات کی ہوتی ہے پھر بھی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی حق بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ ذت پڑ رہی ہوتی ہے حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش کسی میں جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں سیدھا راستہ واقعی چاہتا ہوں یہ جذبہ پیدا ہو جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے ہم پہلے ایک نظریہ بناتے ہیں پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں اسی کے مطابق چلتے رہے ہیں یعنی پہلے ایک چیز فرض کر لی اب اس کے مطابق یہ اگر اس سے ہٹیں گے تو یہ غلط ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے اپنے آپ کو پہلے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں ہدایت چاہیے کس سے اللہ سے اور اللہ نے ہدایت کس کے ذریعے دیئے اس کے رسول کے ذریعے اگر اسی میں آپ کنفیوز ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہدایت چاہیے کہ نہیں چاہیے تو پہلے اس کنفیوزن کو دور کریں بات آرہیے سمجھ میں پہلے اس کنفیوزن کو دور کریں علماء کے پاس آئیں بیٹھیں بھئی مجھے تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ آپ کی کنفیوزن دور کریں گے پھر آپ بولے مجھے رسول سمجھ میں نہیں آرہے پھر وہ آپ کی کنفیوزن دور کریں گے پھر آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا رسول کو بھی مان لیا میں نے لیکن یہ جو رسول کی تعلیمات آج کل علماء بیان کر رہے ہیں تو ان میں کون سے والے ایسے ہیں جو واقعی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور کون سے کیا ہیں اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو اور تحقیق دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ چار دانے چیک کیے تو پوری دیکھ پر حکم لگا دیا کہ یہ پک گئی ہے بھائی باورچی کیا کرتا ہے جب چاول پکتے ہیں تو پوری دیکھ تھوڑی کھاتا ہے چیک کرنے کے لیے کھائے گا تو پھر پبلک کیا کھائی گی بھائی ایک ایک دانہ کھا رہا ہے کھا رہا ہے آخر دم تک کے سارے پک گئے پک تو گئے لیکن دیکھ ختم تو وہ دو چار دانے چیک کرتا ہے چکتا ہے اور اندازہ لگا دیتا ہے پوری دیکھ پر تو علماء کے بیانات یہ دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہیں ایک بیان سنا تھوڑا سا وہ بھی پورا نہیں یہ معلوی ٹھیک نہیں ہے ایسے بھی ایک کہیں بیان میں کوئی میں نے لطیفہ سنایا کوئی صاحب درمیان سے اٹھ کے چلے گئے پہلی دفاعی تھے بیان سننے درمیان سے اٹھ کے یہ تو ممبر بھی لطیفہ سنا رہا ہے ارے پورا بیان تو سنو بھائی بیٹھ تو جاؤ تمیز سے تسلی سے کہ وہ لطیفہ بھائی لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہوتا اس میں بھی کوئی نہ کوئی اور چلو ایک لطیفہ بیچارے نے سنا دیا تو خوش کر دیا نا کوئی حرام تھوڑی ہے لطیفہ سنا نا پورا بیان ہی تھوڑی لطیفہ ہے بیان میں تو اور بہت ساری باتیں ہیں تو اتنا چھوٹا ظرف ہوگا تو میرے بھائی پھر سیدھا راستہ نہیں ملے گا جس چیز کی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس میں حق کی تلاش کرتا ہے بات بار بار آتی ہے یہ میں مثال کہیں رہنا جائے جس چیز کی ضرورت ہوتی نا اس میں اس کی میں مثال دوں گا لوگ بار بار ایک ہی سوال جب مجھ سے ریپیٹ کرتے ہیں نا تو افسوس ہوتا ہے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ میں جس بات کا جواب دے چکا ہوں آپ نے وہ پورا کلپ سنا کیوں نہیں اور اگر آپ کے پاس پورا کلپ سننے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ بولو بھائی ہم اس کی تحقیق میں لگتے ہی نہیں حضرت حکیم الامام مونان شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی پر جو گستاخی رسول کا الزام لگا تھا اس پر میں نے کافی لمبا بیان کیا ہے اور کافی اور شافی جواب دیا ہے جس نے یہ اعتراض کیا تھا اس کا اب تک اس بیان کا جواب نہیں آیا اس نے دوبارہ جواب دیا مگر وہ وہ میرے اعتراض کا جواب ہی نہیں تھا اور میں نے جو کلیریفیکیشن بیان کی اس کا جواب ہی نہیں تھا اس نے ایک نئی چیز ابھی درودہ سے لاکے کتاب میں تو ہے نا کتاب میں تو ہے نا گستاخی کی ہے یہ تو اس مان لیا نا ارے انہی باتوں کا تو جواب دیا ہے تو اس پر لوگ کمنٹس کیا کرتے ہیں میرے بارے میں کہ یہ اندھے مقلد ہیں انہوں نے اپنے بزرگوں کی ہر الٹی سیدھی چیز کو بھی کیا کرنا ہے سیدھا ہی کرنا ہے یہ کوئی جواب ہے نہ ہم اندھے مقلد ہیں نہ ہم کسی بزرگ کی غلط چیز کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ جو چیز غلط نہیں ہے اس کو اگر کوئی غلط کہے گا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ آپ کی غلط فہمی ہے ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے جو بات ہے اس کی حقیقت یہ ہے لیکن پھر بھی پورا بیان سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کمنٹس تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ بزرگوں کی اندھی تقلید کا شکار ہیں آپ کے جو بزرگ ہے اس نے مولانا شربلی تھانویر پر لزام لگایا اس کا میں نے جواب دیا آپ وہ پورا جواب سننے کے لیے تیار نہیں تو آپ نے اپنے بزرگ کی کیا کر رہے ہو اندھی تقلید لیکن یہ جواب میں کہتے ہیں ہمارا کوئی بزرگ نہیں ہے یہ جواب میں کیا ہے کہ ہمارا ہم تو حق کو دیکھتے ہیں بھائی ہے ٹھیک ہے نا تب ہی تو آپ اس کے معاملے میں اتنے سنسٹیو ہو رہے ہو تو دوسری بات یہ کہ جس کے کوئی بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ان کا دفاع بھی کرتا ہے جس کے بزرگ ہی نہ ہوں جس کا کوئی باپ ہوگا تو وہ اپنے باپ کو گالی برداشت کرے گا ہمیشہ باپ پہ گالی وہ شخص برداشت نہیں کرتا جس کو اببہ کے اببہ ہونے میں شبہ ہو اور اس کو یہی نہ بتاؤ کہ میرے اوریجنل اببہ ہیں کون سے جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے وہ جسمانی لحاظ سے خاندانی ہوں یا روحانی لحاظ سے وہ اپنے باپ دادا کے لئے گالی برداشت نہیں کرتے وہ دفاع کرتے ہیں اور اگر وہ باپ دادا سے غلطی ہوئی ہو تو پھر وہ اندھی تخلیط بھی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی ہے ہم مانتے ہیں لیکن ان کی یہ خوبیاں بھی ہیں اور اگر واقعی اتنی فہش غلطی کہ گستاخِ رسول ہے تو پھر ان سے اپنا روحانی تعلق ختم کر دیتے ہیں ہمارے کسی بزرگ کی ثابت کر کے کوئی یقینی دکھا دے کہ کوئی واقعی گستاخِ رسول تھے تعویلات نہ کرے آدھی عبارت پکڑی آدھی وہاں سے لی آدھی یہاں سے لی سیاق و سباق کو چھوڑ دیا تو خدا کی قسم ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا برات کا اعلان کرنے میں فوراں اعلان کر دوں گا ہمارا ان سے تعلق ختم ہے ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا میرا بیان تھا پنجاب میں سن دو ہزار چار میں دو ہزار چار میں وہاں اہلِ حدیث حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے زیادہ مجمع تو دوسرے لوگوں گئی تھا مگر چند وہ حضرات بھی بیٹھے تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ ان حضرات کو بھی کچھ اشکالات ہیں میں نے کہا میں جانتا ہوں کیا اشکالات ہوں گے میں بغیر سوال کے ان کا جواب دے دیتا ہوں میں نے ان لوگوں سے بیان میں ایک بات کی جو اہلِ حدیث حضرات تھے میں نے کہا دیکھئے اگر بالکل واضح لفظوں میں یہ ثابت ہو جائے کہ امام ابو حنیفہ کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف ہے واضح لفظوں میں ثابت ہو جائے ہمیں یقین ہو جائے یا کسی بھی شخص کو سو فیصد یقین ہو جائے اس کے باوجود ہوا امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے خدا کی قسم کافر ہے خدا کی قسم کیا ہے اسی وقت اسلام سے کیونکہ اس نے نبوت میں امام ابو حنیفہ کو بولو بھائی شریک کیا ہے میں نے کہا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم امام حنیفہ کے قول کو نبی کے قول پر ترجیل دیتے ہیں خدا کی قسم ایسا کرنے والے کو ہم کیا سمجھتے ہیں کافر بات یہ ہے کہ آپ بساوقات امام ابو حنیفہ کے قول کو جو نبی کے قول کے خلاف کہہ رہے ہوتے وہ ہوتا نہیں ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ ایک جاہل آدمی کو لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی منٹل اپروش وہاں تک نہیں ہوتی جہاں تک امام ابو حنیفہ کی اپروش تھی بات آرہی ہے سمجھ میں تو وہ چونکہ موتدل اہل حدیث تھے مسئلہ انہوں نے نہیں چھوڑا نہ میں انہوں کو کہا مسئلہ اگر کوئی کسی بھی عنوان سے قرآن اور سنت کو فالو کر رہے ہیں تو ہم اس کو اہل سنت میں داخل سمجھتے ہیں تو وہ الحمدلللہ مطمئن ہوئے خوش ہوئے انہوں نے کہا بہت ساری چیزیں ہمارے دماغ میں کیا تھیں ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے نا ایک دماغ میں ایک پروپیگنڈا گساوا تھا میں انہوں کو پھر کئی مثالیں دیں تو بعض چیزوں میں چھوڑا بھی ہے صرف عمل نہیں ہے بعض چیزوں میں امام ابو حنیفہ کے قول کو ہنفیوں نے چھوڑا بھی ہے تو وہ میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جانا چاہتا سور ملک رہ جائے گی جو اصل میرا موضوع ہے تو میں یہ اس کر رہا ہاں عوام فیصلہ کرتی ہیں یہ قول اس کے خلاف یہ قول یہ نہیں ہوتا آپ فنٹر بننے کی کوشش یہ علماء کا کام ہے محققین کا کام ہے لِكُلِّ فَنِ الرِّجَالِ ہر فَن کے لیے لوگ ہوا کرتے ہیں یہیں سے ایک اور بات سننیں بات سے بات نکلتی ہے یہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں کبھی مسلم کا حوالہ کبھی بخاری کا حوالہ لوگ کہہ رہے ہیں تو پورے پورے حدیثوں کے نمبروں کے ساتھ کیا دے رہے ہیں ثبوت پیش کر رہے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت اگر میں یوں کہوں کہ پوری دنیا میں چند بڑے بڑے علاموں میں سے ایک ہیں تو یہ میرا دعویہ غلط کیا ہو گیا بھئی اچھا اچھا تو یہ میرا دعویہ غلط انشاءاللہ نہیں ہوگا اتنے بڑے عالم ہیں تقویے کے لحاظ سے پیدا علماء کے خاندان میں ہوئے مسلک پرستی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری ہنہفی فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں مسلک پرستی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی فقہ کو فالو کر رہے ہیں آپ اپنے فقہ کے علاوہ سب پہ تانو تشنی شروع کرتے ہیں تو یہ عمل کیا کہلائے گا فالو تو ایک ہی کو کرنا ہے نا ایسے کیسے ہو سکتا ہے یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی ایک صاحب مجھے تھائی لینڈ میں علج گئے مجھ سے کہنے لگے جب سارے برحق ہیں تو میں جس کو چاہوں فالو کروں میں نے کہا پھر آپ یہ کرو گے کہ وضو جب آپ کرو گے نا تو جب خون نکلے گا تو آپ کو ہم بولیں گے بھئی امام ابو حنیفہ کے نزیق وضو ٹوٹ گیا تو آپ کہو گے امام شافی کے نزیق نہیں ٹوٹا تو پھر تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئے گی آپ کی بچی آپ نے اس کو پیار کیا امام شافی کہتے ہیں لڑکی ہے نا کوئی بھی عورت اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ کہو گے میں اس مسئلے میں کس کو فالو کر رہا ہوں وہاں نہیں فکر تو یہ دین کیا بن جائے گا اس لیے انتظامی چیز ہے بھئی ایک کو حتیٰ کے جو اہل حدیث حضرات ہیں میں اتنا بڑا ظرف کر کے یہ بات کہتا ہوں مجھے اس میں اپنوں سے بھی مخالفت میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ ان چاروں فقہ میں سے کسی کو بھی فالو نہیں کرتے نہیں سمجھ میں آرہا سمجھا کہ ہم تھک گئے نہیں آرہا تو بحث سے بہتر ہے چلو جیسا سمجھ میں آرہا ویسا کرو لیکن پھر اہل حدیث مسلک کے کسی معتدل عالم کو فالو کرو خدرو گھاس اور خدرو پودا بننے کی کوشش یہ نہ کرو میں محقق ہوں آپ میں بھی علماء ہیں جن کے پاس علم ہے تو آپ اپنے آپ کو ان کے بولو بھائی اگر ہم پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم کوئی میں کوئی قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ مفتی تاریخ مسلک جو فتوہ دے گا وہ ہی مانو آپ کو اگر اپنے عالم پر اعتماد آرہا ہے تو آپ ان کے فتوے کو فالو کرو لیکن علم ہے نہیں تو محقق ہونے کا دعوی بولو بھائی کیونکہ میں خود جانتا ہوں بعض اہل حدیث علماء اپنی بعض عوام سے پریشان ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے نگل گئے ہیں نام قرآن و حدیثی کا لگا رہے ہیں مگر کہتے ہیں ہماری بھی نہیں سننے کے لئے تیاری ہے صحیح ہے نا تو خدرو پودا یا خدرو گھاس یا بے لگام اوٹ بننے کی کوشش نہ کریں یہ امت یتیم نہیں ہے علماء صلحہ کا سلسلہ صدیوں سے چلا رہا ہے قرآن کے الفاظ کہیں فوق کل ذی علم علیم ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک عالم موجود ہے جو آپ سے عمر میں زیادہ علم میں زیادہ مجھ سے لوگ بہت سی باتیں یہ کرتے ہیں کہ یہ اپنی پھیکتا رہتا ہے بیٹھ کے میں اپنی نہیں پھیکتا مجھ سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جن سے میں باقاعدہ مشورہ بھی لیتا ہوں بلکہ ان سے ڈانٹ بھی کھاتا ہوں میں بات آرہی ہے سمجھ میں کیونکہ اگر اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم مجھے دیا ہے تو کیا مجھے اکیلے کو دیا ہے پوری دنیا میں مجھ سے بڑے نہیں ہیں کیا تو جن کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجھ سے بڑے ہیں تو میں ان سے باقاعدہ مشورہ لیتا ہوں بیان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ یہ بات میں نے غلط تو نہیں کی صحیح تو نہیں کی بعض دفعہ بیان کرنے سے پہلے ان سے مشورہ لیتا ہوں میں اور مشورہ ان کا بعض تو ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے مشورہ نہیں ان کے آرڈر پر عمل کرتا ہوں وہ اگر کہہ دینا ہے کہ یہ بات غلط ہے تو میں یہ سوچ کے اسٹیش پہ پہنچیں گے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا آج پیدا ہو رہے ہیں خدرو پودے خدرو پودے پیدا ہو رہے ہیں اڑ گیا کہیں سے بھی پڑھ لیا کچھ کتابیں رٹ لگا لیں حدیث نمبر یاد کر لیا بیڑھا وایا اور پھیکنا شروع لوگ حدیثوں کے نمبر دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ یہ حدیث کے نمبر اور حدیث کا حوالہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس حدیث سے یہ مضمون اخذ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نمبر دو اس کے مخالف دوسری روایت بھی موجود ہے یا نہیں ہیں یہ نہیں دیکھتے لوگ ایک صحاب نے دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اس کیا میں یہ عمال کروں گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے تو انہوں نے کہا اس میں تو نہ سنت موقع کا ذکر کیا نہ وطر کا ذکر کیا تو یہ احناف کہتے ہیں وطر کیا ہے واجب ہے پڑھنا ضروری ہے تو ان صحابی نے تو پانچ نمازوں کا کہا ہے اور نبی نے کیا خوشخبری دے دی بولو نا بھائی جنت کی خوشخبری دے دی تو بھائی اس میں تو عید کی نماز کا بھی ذکر نہیں تھا کیا خیال ہے دوسرا دوسری حدیث میں آتا ہے ان اللہ زادکم صلاتاً علا وحی الوطر صحیح حدیث ہے یہ بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا مگر ابھی میں اس کی تحقیق میں جاؤں گا تو وقت لگے گا اور اگر اس حدیث کو نہیں مانتے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے صحیح سنسے کہ کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ کیا وطر پڑنا ضروری ہے انہوں نے فرمایا جیسے فرض نماز ہے اتنا ضروری نہیں ہے لیکن آگے فرمایا لیکن یہ تمہارے نبی کی سنت ہے لہذا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ترک کر دے پتا چلا کہ یہ ایسی سنت ہے جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے وہ سنت جس کا ترک کرنا جائز نہیں ہوتا اس کو فقہ حنفی میں ایک ترم ہے اس کے لیے اس کو واجب کہا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے واجب اب ممکن ہے کوئی شخصی اعتراض کرے کہ حضرت علی نے فلا یجوزو کے لفظ نہیں کہے حضرت علی نے تو فرمایا فلا یمبغی لیاہدن کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کو ترک کرے واجب کا لفظ تو نہیں کہا انہوں نے یاد رکھو اسلاف کی استلاح میں لا یمبغی کا لفظی ترجمہ تو یہ تھا کہ مناسب نہیں ہے مگر ان کی ترم ہے یہ استلاح ہے جب کوئی کام بالکل کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس کو لا یمبغی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ فرقان کی آیت ہے فرمایا کہ لا یمبغی کیا ہے اس سے بھی زیادہ واضح آئیت ہے کوئی حافظ ہے بھئی اللہ فرماتے ہیں اہل علم کیا کہتے ہیں ہمارے لئے مناسب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں تو یہاں کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے یمبغی لفظی ترجمہ اس کا کیا ہوگا مناسب نہیں مگر مطلب کیا کیا مناسب نہیں ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا جائز نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا تو اسلاف کی استلاح میں جو یمبغی کا لفظ ہے یہ لفظی ترجمہ تو مناسب کا ہوتا ہے مگر یہ تعقید کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر بھی وطر میں وجوب اختلافی مسئلہ ہے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک حدیث دیکھ لی اس کا ایک حوالہ دیکھ کے فوراں سنت موقعہ کا بھی انکار کر دیا اور وطر کے اہمیت کا بھی انکار کر دیا قربانی کے سنت موقعہ موقعہ کچھ نہیں ہوتا بس یہ فتوہ دے دیا صرف پانچ نمازیں فرض ہیں سنت موقعہ کی ضرورت ہم مانتے ہیں کہ سنت موقعہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح فرض نماز ہوتی ہے مگر اس طرح غیر اہم بھی نہیں ہے جس طرح عام نوافل ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو بات کو کی نہیں سمجھ رہے فجر کی دو سنتوں کی تو بہت تعقید ہے علماء نے لکھا ہے کہ اس کو چھوڑنے کا معمول بنانا جائز نہیں ہے حالانکہ اس حدیث میں تو فجر کی سنتوں کا ذکر نہیں ہے اس میں تو آتا ہے اب پانچ نمازیں پڑھوں گا اور جنت میں جاؤں گا ایک روایت کو دیکھتے ہیں دوسری روایت کو نہیں دیکھتے ہیں تو یہ کمعلمی ہے لوگ حدیثوں کے نمبر سے اور حدیثوں کے کوئی کوئی کرنے سے بس کیا ہوتے ہیں متاثر تو یہ علم نہیں ہے بڑے بڑے علامیں دنیا میں پڑے ہوئے ہیں میرے بھائی ان کو فالو کرو میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بات ارز کر رہا تھا علماء کے گھرانے میں پیدا ہوئے بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی اس وقت پوری دنیا میں شاید ہی گینے چنے کچھ لوگوں جن کا علم اور تقوی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیول کا ہو تو یہ جو حضرت معاویہ پر الٹے سیدھے فضول قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں یہ ان تمام الزامات کا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جواب دے چکے ہیں ان کی کتاب ہے حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات کے جوابات جب خلافت و ملوکیت لکھی گئی تھی تو اس میں یہ پہلے سب سے پہلے حضرت معاویہ پر الزامات لگائے گئے تھے اور اس کے بعد پھر جو ان کے شاگردوں نے لگائے ان کے تمام کے جوابات آپ کو مل جائیں گے کس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات کے جواب اس میں وہ پوری روایتوں کی انہیں تحقیق اور کس لفظ کا کیا مطلب ہے اور اس کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے وہ آپ پڑھ لیں باقی یہ بات خوب یاد رکھو یہ بھی ایک پروپیکنڈا ہے اس وقت جو حضرت معاویہ کے دفع میں بات کرتا ہے اس کو حضرت علی کا اور اہل بیعت کا دشمن سمجھا جاتا ہے یہ بھی کیا ہے پروپیکنڈا ہے ہمارے نظر میں حضرت علی سے اور اہل بیعت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے خود ہی الزامات لگاؤ اور خود ہی اس کے دلائل اپنی طرف سے گڑ گڑ کے دینا شروع کر دو تو اہل بیعت سے محبت حقیقت میں کرتے ہی اہل سنت وال جماعت ہیں دعوے کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ پورے جلسہ نکال دو ٹھیک ہے نا محبت اصل کس کو کیسے ہوتی ہے فالو کر کے کسی نے یہ بھی اشکال کیا ہے کہ حضرت میں نے کہیں بیان کیا کہ دس محرم کا دن مبارک ہے اس میں شادی کرنی چاہیے کسی نے کہا کہ پھر بائیس رجب کو بھی کرنی چاہیے حضرت معاویہ وہ جو کنڈے کرتے ہیں نا خوشی مناتے ہیں تو ہم اس کے خلاف ہیں کہ خوشی منانا جائز نہیں تو حضرت معاویہ کی محرم کو جو خوشی منائی جاتی ہے وہ اس لیے نہیں کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے بلکہ وہ آشورہ کا دن ہے اگر کوئی حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس دن شادی کر رہا ہے اور یہ نیت کر رہا ہے کہ چونکہ وہ شہید ہوئے تھے دنیا سے گئے تھے تو میں خوشی مناؤں گا یہ غلط ہے ہم نے جو دس محرم کو خوشی کا دن قرار دیا خوشی کا نہیں مبارک دن قرار دیا وہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے سے مبارک دن ہے تو کوئی مبارک دن کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں ہوتا اور بائیس رجب کو جو کونڈے کیے جا رہے ہیں وہ باقاعدہ حضرت معاویہ کی وفات کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں اس لیے ہم اس کو غلط کہتے ہیں اگر کوئی بائیس رجب کو شادی بیا کرے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ کوئی نکاح کر رہا ہے وہ اس نیت سے تھوڑی کر رہا ہے وہ تو اس لیے کر رہا ہے جب پورے سال نکاح جائز ہے تو بائیس رجب کو بھی جائز ہے لیکن کونڈے پکانے کی نیت کیا ہوتی ہے اور اگر کوئی یہ کہتا ہے میری یہ نیت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہمیں اس کے کونڈے پر اتراز ہم اس ان کونڈوں کا کونڈا نکالیں گے جو حضرت معاویہ کی وفات کی وجہ سے کیا جا رہا ہو اگر کوئی کونڈا ان کونڈوں کی وجہ سے نہیں ہے اس کونڈے کا کونڈا نکالنے کی تو لیکن سینسلس لوگ ہیں کہاں کی بات اٹھا کے رہا یہ مسئلہ کہ حضرت دس محرم یہ اسلام میں مبارک دن تھا مبارک دن کی کیا دلیل ہے رمضان یہ مبارک ہے یا نہیں دیکھو شوال کو مبارک نہیں کہتے زل حجہ کو مبارک نہیں کہتے محرم المبارک نہیں سفر المبارک نہیں ربیل اول مبارک نہیں کہا جاتا مبارک کا لفظ کس کے لیے لگائے رمضان کے لیے کیوں رمضان میں کیا کام ہوتا ہے رمضان میں جو ایکسٹرا ہوتا ہے روزے ہوتے ہیں نا ترابی بھی ہوتی ہے مگر کوئی فرض نہیں ہے وہ روزہ کیا ہے روزہ فرض ہے روزے کی وجہ سے رمضان کو کیا کہا جاتا ہے تو پتا چلا روزے والا دن منحوس نہیں ہوتا آشورہ کے دن کیا حکم ہے حدیث میں روزہ رکھنے کا تو پتا چلا یہ دن بھی کیا ہے مبارک دن ہے سمجھ رہے ہیں اب جو دن مبارک نبی نے قرار دے دیا وہ کسی کی شہادت کی وجہ سے منحوس نہیں بنتا اس کی دلیل عید الفطر میں اگدرت حضرت حسین کی شہادت ہوتی بالفرض شہادت تو کسی بھی دن ہو سکتی ہے تو کیا ہم عید منانا چھوڑ دیتے بولو نا بھائی کیا عید الازحای یا عید الفطر منانا چھوڑ دیتے خوشی منانا چھوڑ دیتے بھائی عید کا دن جب شریعت نے پہلے سے خوشی کا دن رکھ لیا تو اب آپ اس میں کسی بھی وجہ سے اس کو غم کا دن نہیں قرار دے سکتے آپ اس کو تو آشورہ کا دن شریعت نے پہلے سے مبارک قرار دے دیا تب ہی بعض روایتوں میں آتا ہے اس دن کھلاو اگرچہ وہ روایتیں ضعیف ہیں لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں حسن ہے لیکن بارل اختلافی مسئلہ ہے جمہور اسی کے قائل ہیں کہ اس دن کھلانا پلانا یعنی سہری میں یا افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیا جائے تو وہ بھی اسی بیس پر ہے کہ وہ یہ دن منحوس نہیں ہیں اور جس دن کو مبارک کہہ دیا جائے تو مبارک اپوزٹ ہے کس کی نحوصت کی کالے کی اپوزٹ کیا ہے سفید جو بالکل الٹ ہے تو یہ کہتے ہیں نا یہ یہ برکت والا ہے سعادت سعادت برکت قریب قریبی چیزیں ہیں اس کی الٹ کیا ہوتی ہے نحوصت باقی اہلِ بیعث سے محبت حضرت حسن بھی ہوتے حضرت حسین بھی ہوتے نا بلکہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد ہے جو واقعی قرآن و سنت کو فالو کرتی ہیں سعودی عرم میں سب سے زیادہ ہیں سید وہ بھی دس محرم کے دن کو منحوس یہ مدعی سس اور گوا حضرت حسین کی اولادیں نہیں سمجھ نہیں مگر ایک عام آدمی اٹھ کے جس کا حضرت حسین سے وہ رشتہ نہیں ہے جتنا اہلِ سعادات کا ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو محبت ظاہر کر رہا ہے تو یہ شیعہ حضرات کا مذہب ہے کہ وہ محرم کو منحوس سمجھتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی ان کے مذہب کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ان سے بحث کرنے کی ضرورت ہے ان سے ہمارا بہت چیزوں میں اختلاف ہے لڑنے کی کسی سے اجازت نہیں ہے نہ بحث کرنے کی لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے اور ان کا کیا ہے یہ دو الگ الگ رہے ہیں اختلافات ہونا یہ تو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے یہ شیعہ سے اختلاف آج سے تھوڑی ہے بہت پہلے سے ہے تو نہ میرا مقصد اس میں شیعہ لوگوں کی توہین ہے مسائل اخص کرنے مزاج میں بے انتہا اعتدال ہے اور بے انتہا محقق ہیں اندھے مقلد نہیں ہیں کہ بس غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کر دیا جائے یہی وجہ ہے اگرچہ ہنفی ہیں میں نے بتایا نا کہ مسلک کو تو ایک فالو وہ تو عملی لحاظ سے کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت مفتی تقیو اسمانی صاحب کی سب سے زیادہ عزت سعودی عرب میں ہیں پچھلے سال ان کے درس میں حرم کے عیمہ آکے بیٹھے ہیں عرب لوگ کسی عجمی کو اتنا لفٹ بولو بھائی مزی نبی کے امام حرم کے امام وہ ان سے انتہائی عقیدت و دہترام سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کا علمی لیول کیا ہے بہت اونچ ہے اور صرف بات نہیں بلکہ ان سے مسائل میں مدد طلب کرتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے آپ کی کیا تحقیق ہے اور یہ جو فقہ اگر تحریر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر کلپ یک طرفہ سن سن کے صحابی رسول کے بارے میں دل میں بوز رکھنا یہ قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا یہ گلے پڑ جائے گا قیامت کے دن کیونکہ صحابہ کرام کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطائیں بھی ہوئی ہیں تو ان کی نیکی ہے ان کی خطاؤں پہ حاوی آ گئی ہیں بھاری ہو گئی ہیں اللہ کے نبی کی معیت میں جنہوں نے وقت گزارا ہو اور اللہ کے نبی کی معیت میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کر دشمن سے لڑے ہو ان کی گرد و غبار کی کیا قیمت ہے ان کی جو ناک میں دھول جائے گی اس کی کیا قیمت ہے اس تصور نہیں کیا جا سکتا تو باقی حضرت علی کو ہم حضرت معاویہ سے بہرحال افضل سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ افضل سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور اس لڑائی میں حق پر بھی ہم حضرت علی کو سمجھتے ہیں حضرت معاویہ سے خطا ہوئی ہے اجتہادی لیکن حق پر کون تھا حضرت علی تھے تب ہی ہم حضرت علی کو خلیفہ راشدین میں خلفہ راشدین میں شامل کرتے ہیں حضرت علی کے فضائل حضرت معاویہ سے کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن وہی بات ہے نا کہ کسی کی محبت میں غلوف کر کے آپ یعنی کیش کر آ رہے ہو اسی طرح جو یزید کا مسئلہ میں نے بیان کیا تھا ایک تو مجھ سے سبقت لسانی سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ میں نے کہا یزید نے حضرت حسین کے جو ہونٹ مبارک تھے اس پر چھڑی ماری وہ ابن زیاد نے کیا ہوا وہ ابن زیاد تھا کوفہ کا گورنر سبقت لسانی ہوتی آدمی کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے زبان سے غلطی سے کچھ اور نکل جاتا ہے پھر میں نے اس کی وضاحت بھی کی بھائی وہ یزید نہیں وہ ابن زیاد تھا لیکن وہ وضاحت مارکیٹ میں چلی نہیں کیونکہ کلپ چلا گیا وہ لاکھوں وہ ملین لوگوں نے سن لیا اب سب کہنے ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یزید کو لعنت اللہ لے نہ کہو دوسری طرف کہہ رہا ہے چھڑی کیونکہ اگر یزید نے چھڑی ماری ہے یا یزید قتل میں شریک تھا تو پھر وہ بہت بڑا لعنت اللہ لے تھا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیقی ہے کہ یزید کے بارے میں مستند روایات سے ثابت نہیں ہے کہ وہ حضرت حسین کے قتل میں شریک تھا اس لیے حضرت نے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے فرمایا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے کہ قتل میں شریک تھا لہذا اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس کو رحمت اللہ علیہ بنا دیا کیا بنا دیا لیکن فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دو اس لیے کہ اس کے دور حکومت میں قتل بہرحال ہوا ہے تو آپ کے دور حکومت میں نبی کے نواسے قتل ہو گئے تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اس لیے انہوں نے اتدال والی بات کہی کہ اس ہاں یہ پھر ایک بڑا جرم یہ کہ پھر وہ کوفہ کے گورنر کو معذول کیوں نہیں کیا معذول کیوں نہیں کیا کوفہ کے گورنر کو یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے تو اس سوال کی وجہ سے بھی ہم یزید کو اچھا نہیں کہہ نہیں سکتے ہم اس کو اچھا پھر سوال پر لانت اللہ کیوں نہیں کہہ رہے بھئی لانت اللہ کہنے میں احتیاط کر رہے ہیں احتیاط اس لیے کہ این ممکن ہے کہ اس کے پاس کوئی حضر حکوم ہے ابن زیاد کو معذول نہیں کر سکتا بعض دفعہ گورنر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو معذول کیا تو آپ کے خلاف کیا ہو جاتی ہے آپ ہم گھر میں نہیں دیکھتے لوگ میرے پاس کیس آتے ہیں ایک صاحب نے میرے پاس کیس آئے کہ بیگم کہ ماذا اللہ اللہ نہ کہے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کسی سے تعلقات ہو گئے میں نے کہا طلاق دے تو کہہ رہے نہیں دے سکتا میں سالے پکڑ کے کوٹ دیں گے مجھے تو جب ایک چھوٹے سے گھر میں انسان معذور ہو سکتا ہے تو حکومت بھی بہت سی چیزوں میں معذور ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی یہ ایسے دلائل نہیں ہے کہ ہم اس سے یزید کی تعریفیں شروع کر دیں اس لئے اعتدال والی بات کیا ہے توقف یوں بولو بھئی اللہ تعالی حضرت حسین کے قاتلوں پر سو مرتبہ لانت فرمائے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخ میں بہت کچھ الٹا پلٹا کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا ہے اور اگر کسی عالم کی تحقیق ہے کہ یزید کو لانت اللہ لے کہا جائے تو وہ اگر اپنی تحقیق پر مطمئن ہے تو ان کو کہنے دو ان کو بھی ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے شیعہ حضرات کی اگر باقی یہ تحقیق ہے اپنے زاکروں سے سن کے نہیں زاکروں نے تو نیپال میں مردوں کو زندہ کیا ہے آج کل بھی نئی رپورٹ آئی ہے کچھ شیعہ میں سمجھدار بھی ہوتے ہیں الحمدللہ انہوں نے خود کمنٹ کیے کہ یہ زاکر کیا ہیں یہ ہمارے مذہب کو کیا کر رہے ہیں بدنام کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ان کو اتنا تو احساس ہوا کہ یہ کن لوگوں کے لاکر تم نے بٹھایا ہے نیپال میں مردے زندہ ہو رہے ہیں حضرت عباس آگے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں صبح ماتہ موہا اتنے تو ہمارے والے جو ہیں وہ بھی نہیں پھکتے ٹھر تو کیا کہہ رہا تھا یار میں ہاں تو اگر کسی شیعہ محقق کی تحقیق ہو واقعی محقق ہو کہ تحقیقوں کے واقعی یزید اس میں تو اپنی تحقیق اگر اس کی ہے وہ اس بیس پر یزید پر لانت کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی کوئی اشکال نہیں ہے ہم تو لوگوں کو اپنا موقع بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمارے سامنے چونکہ ثابت نہیں ہوا اس لئے ہم احتیاط کر رہے ہیں اچھا تو بالکل نہیں کہیں گے ٹھیک ہے نا اتنا کیونکہ اگر بالفرض شریک ہوا اور قیامت میں اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے اس کو رحمت اللہ علیہ کیوں کہا اس کا جواب دو تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا پکڑے جائیں گے ہم کیونکہ حضرت حسین جو نبی کے نواسے ہیں ان کا معاملہ معمولی درجہ کا نہیں ہے بڑا نازک مسئلہ یہ تو اگر کسی کی تحقیق ہے تو اس بیس پر کہتا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اپنا موقع تو انسان بیان کر سکتا ہے کہ بھئی ہمارے سامنے ابھی تک دلائل سے واضح جتنی بھی روایتیں اگر آپ اٹھائیں گے اس میں لگڑے لولے راوی بہت نظر آئیں گے اس میں تو اس لئے حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کی بات میری رائے میں سب سے زیادہ معتدل ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ معتدل بات ہی کرتے ہیں اگر اس سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے وہ اختلاف کہاک ہر ایک کو ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے اپنی تحقیق کی بیس پر لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں تحقیق تو کرو زاکروں کی تقریریں تحقیق بولو نا نہیں ہوتی وہ تو مجمع کوئی رولانا ہے وہ نیپال سے مردوں کو بھی زندہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے تو یہ تھی بات تو میں حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کے آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے بھائی ان کے اصلاحی موائز بھی پڑھا کریں سمجھ رہے ہو حضرت کے اصلاحی موائز ملتے ہیں وہ پڑھ لیں گھر میں انشاءاللہ اصلاح ہوگی گھروں میں پڑھنے کا معمول بنائیں گھروں کا محول اچھا ہوگا میرے والد صاحب حضرت مفتی تقیو عثمانی صاحب کے ایسے عاشق تھے فرماتے تھے جب میں ان کی کتابیں پڑھتا ہوں پڑھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے حضرت میرے سامنے بیٹھے اور ان کے موہ سے پھول گر رہے ہیں اور میں نے بھی برہائراز حضرت کے بیان آس سنیں واقعی ان کے بیان میں ایسا لگتا ہے موہ سے کیا کہ نکل رہے ہیں پھول اور والد صاحب میرے فرمایا کرتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کی کتابیں پانی میں گھول کے پی جاؤں اتنی پیاری اصلاحی کتابیں جو ہیں علمی کتابیں تو ظاہر ہے وہ تو علماء کے لیول کی ہوتی ہیں فرماتے ہیں ایسی اچھی لگتی ہیں یہ نہیں معاشرے کی اصلاح ہے اس میں تنز نہیں ہے میں بھی کبھی کبھار ابھی زاکروں پر ہم نے لگا لیا ٹھیک ٹھیک ہے نا تو ہماری اس لیول کی اصلاح نہیں ہے نا اس لئے ہم بھی تھوڑا تھوڑا چلاتے رہتے ہیں اللہ ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دے پھر ہم بھی انشاءاللہ نیپال سے چاہے مردے مرے ہیں زندہ ہوں ہم کسی کا نام ممبر سے ان کا مذہب ہے بھائی وہ مردے زندہ کر لیں یا وہ وہ ایک آدمی نے کہا نا کہ دو چھوڑوں بیٹھے ہوئے تھے ایک نے کہا کہ میرے اببہ کے پاس ایسا گھوڑا تھا وہ استبل میں دوڑتا تھا تو بیس سال تک دوڑتا ہی رہا تو انہوں نے کہا بیس سال تک گھوڑا دوڑے گا تو اتنا بڑا استبل کہا سا ہے وہ بہت بڑا استبل تھا بھائی گھوڑا رکتا ہی نہیں تھا چھوڑوں تھے دوسرے نے کہا میرے اببہ کے پاس اتنا بڑا نیزہ تھا جو پتہ نہیں پانچ سو کلومیٹر لمبا تھا اس سے وہ شکار کرتے تھے اس نے کہا بھائی اتنا بڑا نیزہ رکھتے کہا تھے اس نے کہا تمہارے اببہ کے استبل میں رکھتے تھے تمہارے اببہ کے استبل میں رکھتے تھے تمہارے اببہ کا استبل ہی تو نہ بڑا ہو سکتا ہے تمہارے اببہ کا نیزہ بھی تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے کیا ہاں مختلف قسم کی لوگوں کے پاس دعوتیں آتی ہیں صحیح ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم حق تک کیسے پہنچیں بالکل ایسے پہنچیں جیسے صحیح ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں آپ دو نمبر حکیم بھی ہے نا مارکیڈ میں کیا خیال ہے ایک نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی ہیں اور دو نمبر بھی تو وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بھائی کس سے علاج کرانا ہے اور یہ اپنے شعبے میں ماہر ہے یا سب سے پہلے بات جس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں جاؤ گے جاؤ گے تو پرلے درجے کے آمکو چاہے وہ کتنا بڑا فنٹر ہو ایک حکیم آیا جامتو رشید میں کئی سال پرانی بات ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی اس نے لمبی لمبی میں یہ میں یہ اس نے کہا میں نے ایک ایسی نس ایجاد کی ہے سینے کے اندر یعنی ایک سینے کے اندر ایک ایسی نالی ایجاد کی ہے جس کا ابھی تک ڈاکٹروں کو بھی پتا میں نے کہا یہ بہت بڑا چھوڑو ہے اس کو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کہاں سے یہ ہم کو بے وکوف سمجھ رہا ہے وہ پورا چیر پھاڑا کے میرے بھائی ایک ایک رگ چیک کر لی اور انہوں نے بھی ایک نئی نص ایجاد کر لی ہے تو جیسے میڈیکل سائنس میں پوری ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہے ایک پینل ہے ایک نیا آدمی اٹھ کے تمام ڈاکٹروں کے خلاف ایک نئی تحقیق مارگریٹ میں لائے گا تو آپ بولو گے بھائی تجھے کتابوں کے حوالے اللہ کا واسطہ نہ دے یہ تیری کتاب میں تیرے حوالے اپنے پاس رکھ یا تو یہ حوالے غلط ہیں یا ان حوالوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو تُو بیان کر رہے ایسے ہی علم دین میں پورا ایک علماء کا سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اگر اس میں دو نمبر ہیں تو ایک نمبر بھی اس میں موجود ہیں پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھو کہ خد رو پودوں کے قریب مت پھٹکو کوئی بیک اپ ہونا چاہیے جیسے رشتہ جب کرتے ہو لڑکا اٹھ کے آئے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے تو فیملی بیک اپ دیکھتے ہو کہ نہیں وہ کہہ میں بہت نیک ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اببہ کون ہے اببہ اببہ کا تو مجھے پتا نہیں بھائی مر گئے ہوں گے نہیں مرے وری نہیں مجھے نہیں پتا کون ہے بھائی قبر دکھا دو اببہ کی بھائی اببہ کا کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے دیکھو میرے اببہ پہ کیوں جا رہے ہو مجھے دیکھو کہ میں کیا ہوں کتنا نیک ہوں آپ بولے کہ تیرے باپ ہی کہ نہیں پتا تو ہم تجھ پہ کیسے اعتماد کریں کسی بھی عالم کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ کس اس کا سلسلہ کیا ہے کون سے بزرگ ہیں جن کا اس کے اوپر ہاتھ ہے جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے جنہوں نے اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے جو اس کی غلطیوں پہ اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں اب مجھے کوئی صاحب کہتے ہیں حضرت مہنہ تاریمیل صاحب نے یہ کام کیا آپ ان کو بتائیں جو بعض لوگوں کی نظر میں وہ صحیح نہیں ہوتا میں کہتا ہوں میں ان کا باپ بولو بھائی نہیں اگر بالفرض اول تو بہت سی غلطیاں ہوتی نہیں لوگ اس کو غلط سمجھ اگر بالفرض کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ کام کس کا ہے ان کے اببہ ان کو بتائیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات اور بتاتے ہیں لوگ جو بھی بڑے ہوتے ہیں میں نے بتایا نا ہر ذی علم سے اوپر کیا ہوتا ہے اور اگر نہیں بتا رہے تو ان کی کیا ہے غلطی ہے تو حضرت مہنہ تاریمیل صاحب کو بھی ان کے بڑے علماء ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں وہ تبلیغی بزرگوں سے پوچھتے ہیں اکابل سے رابطہ کرتے ہیں پھر بھی انسان ہے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اور ہمارا گہرہ تو بہت ہی تنگ ہے ہمارے پیچھے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہم تو ڈانٹ کھاتے ہیں خوشی سے میں ایک جگہ بیان کر کے آیا چھ سال پہلے ڈیفنس میں بیان تھا ختم قرآن کے موقع پر چھ سال سال ہو گئی بڑا زبردہ لوگ بھی بڑا خوش مجمع ٹوٹ گیا مل رہا ہے گلے مل رہا ہے اور لوگ تو لوگوں کیا پتہ پھیکے آئے انہوں نے بڑا خوش ہمارے استاز جو تھے انہوں نے میرا بیان سنا انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بالکل صحیح نہیں کیا آپ نے یہ باتیں آپ نے بالکل غلط کی ہیں ہمارا اتنا سا مو ہو گیا اس وقت ان کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن بعد میں واقعی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ غلط ٹریک پر ڈال رہے ہو لوگوں کو ان کا تجربہ زیادہ ان کا علم زیادہ پبلک تو خوش ہو گئی پبلک کو گرم کرنا پبلک کو نعرے لگوانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جتنی الٹی باتیں کرو گے پبلک اتنا ہی زیادہ خوش ہو گی تو انہوں نے کہا یہ آپ مجھے سمجھایا انہوں نے بٹھا کے تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا اور مجھے پتہ بھی چلا گیا بھائی صحیح کہہ رہے تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے یہ جو بھی خاندانی ہوتا ہے نا اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لگام جس کے ہاتھ میں دیئے وہ خود قابل اعتماد ہے ہی نہیں جیسے جاہل پیر ہوتے ہیں جو خود قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہا آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ خود قرآن و سنت کا عاشق ہے تو ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے ہم نے زندگیاں ان کے ساتھ گزار کے پہلے یہ observe کیا ہے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے کی نہیں کرتے پھر ہم نے ان سے اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دیئے پہلے اتمنان ہوا ہے کہ یہ ہمارے خیرخواہ بھی ہیں امت کے خیرخواہ بھی ہیں اندھے مقلد بھی نہیں ہیں ان کو حق بات ملتی ہے تو یہ اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں احترام کے ساتھ پوری اتمنان کے بعد انسان پھر کسی پر اعتماد کرتا ہے اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جو ملے پھونکے لگائیں جن چڑیل بھوت بھگا لیے یا شکل اچھی ہے اس کی تو بس جو پھر حضرت نے پھیکنا شروع کی اور آپ نے لپیٹنا شروع کر دی ایسا نہیں ہوتا تو کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے اور میں تو اس میں اور احتیاط کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تصوف میں کسی کو شیخ بنانے سے پہلے یہ ضروری ہے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے خلافت ملی آج کل خلافتیں ملنا بہت آسان کسی کو بھی نائب بنا دیا جاتا ہے اپنا آپ بھی اس کے ساتھ رہو اس کی صحبت میں بیٹھو اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ کہ واقعی ہے صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں صحیح عمل ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے دنیا کے ایسا تو نہیں کہ یہ لالچی لالچی لوگوں کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعض دفعہ ہمارے بزرگ سے غلطی ہو جاتی ہے خلافت دینے میں اس کے بہت سارے واقعات ہیں تو اس لیے صرف خلافت ملنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ بھی اس پر بیٹھو اور اس پر اعتماد کرو کہ واقعی یہ نیک ہے یعنی اور اتنا بھی کافی نہیں کہ نیک ہو یہ بھی کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا بعض دکٹر اچھا ہوتے ہیں مگر آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا آپ کو محلے کے اسپیشلس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور محلے کے کسی چھوٹے موٹے حکیم سے فائدہ ہو جاتا ہے تو انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے اپنے اثرات ہوتے ہیں یہ ہر چیز اثر کرتی ہے تو جس کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ ہو رہا ہو اس پر انسان اعتماد کرے اور بشرتے کہ اس کے پاس صحیح علم بھی ہو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں اثر کرتی ہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار میں پہلے وہ موضوع تو مکمل کر دوں جو سورہ ملکی آیت میں نے پڑھی ہے تو سورہ ملکی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو یہ کیا کہیں گے آیا تھا تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہیں گے ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ہر آدمی کس کی طرف کھیچ رہے اپنی طرف تو اس سے پتہ چلا کہ جہنمیوں کو پتہ ہوگا ان میں کون سا صحیح تھا اور کون سا بولو بھائی غلط یہ پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آخرت کو سامنے رکھ کر observe کیا کریں کہ کس کو follow کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں بات کو باقی آیت پھر لمبی ہے تھوڑی سی میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں فَقَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْهِ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ہم نے تقذیب کی نبی کی دعوت کا ہم نے کیا کیا انکار وَقُلْنَا اور ہم نے کہا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْهِ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا یہ بہت اہم جملہ ہے جو رسول کا انکار کرے گا سوال پیدا ہوتا ہے اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اللہ نے اپنی بندوں کے لیے کچھ بھی نازل نہیں کیا بھئی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں انکار کر رہا ہوں لیکن کسی دوسرے کے ذریعے اللہ نے آسمان سے ہدایت نازل کیے اصل میں جو نبی کا انکار کر دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ لازمان یہ ماننا پڑے گا کہ پھر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی شخصیت ہے ہی نہیں کہ جس کو آپ کہیں کہ بھئی ان کو نہیں تھا لیکن ان کو دیا ہے اللہ نے دیکھو اللہ نے ڈائریک بھی اپنے بندوں سے خطاب کتاب کیا ہے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں جنہیں دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے صفیر ہیں تو اگر ان پیغمبروں کا انکار کرو گے تو پھر آپ کے پاس اللہ تک پہنچنے کا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں ہے پھر آپ کو سیکولر بننا پڑے گا سمجھ رہے ہیں تو یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی کہ اگر نبی کا انکار کرتے ہو تو پھر آپ کو سرے سے اللہ اور مخلوق کے کنیکشن کا بولو بھائی انکار کہ اللہ نے بندوں کو پیدا تو کر دیا مگر ان کو کیا کر دیا ہے آزاد چھوڑ دیا تو یہ اللہ پہ کتنا بڑا الزام ہے کہ اس کا اپنے بندوں سے کوئی لنک بولو بھائی ہے ہی نہیں جو لوگ نبی کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں تو وہ ایسا مانتے ہیں کہ ماننا نہ ماننا وہ نہ ہی مانتے تو اچھا تھا جیسے ایک عورت اپنے میاں کا اقرار کرے یہ میرے میاں ہیں یہ کیا ہیں میاں صاحب خوش ہو گئے وہ والے میاں صاحب نہیں جو بھی رہا ہوں گئے خاتون کے میاں صاحب خوش ہو گئے ارے میری بیوی نے آج مجھے اپنا شوہر الحمدللہ تسلیم کر لیا بیگم بہت خوشی ہوئی اس خوشی میں آج ہم برگر کھانے چلتے ہیں مثال تو اچھی دینا آدمی بیگم کہیں برگر تو میں آپ کے ساتھ نہیں وہ میرا بھائی ہے اس کے ساتھ جا رہی ہوں آپ کے شہد یار آج کوئی ان کے پہلے سے پروگرام بنا وہ بھائی کے ساتھ برگر کھانے کا تو چلو آج مجھے لفنی کرا رہی بھائیاں ہیں نا تو وہ بھی تو کوئی رشتہ ہے نا چلو اگلے دن آپ نے کہا بیگم ایسا ہے کہ آج ہم مری چلتے ہیں گھومنے پھرنے بیگم نے کہا وہ تو میں پہلے سے اپنے پاپا کے ساتھ امری کا پروگرام بنا لیا بنا لیا بنا لیا یا مری کا پروگرام بنا لیا آپ نے کہا بیگم چلو اچھا کچھ نہیں تو چلو آج اچھی سی کڑک سی چائے بنا کے پلا دو چائے تو آپ اپنی امی سے کہتے ہیں وہ آپ کو بنا کے بولو بھائی اچھا بیگم چلو اب امی کے گھر ہوں اب ہم اپنے گھر چلتے ہیں کیا خیال ہے کچھ دن وہاں رہ لیتے ہیں میرا اپنا گھر بھی ہے رہوں گی میں کس کے گھر امی کے گھر رہوں گی آپ کہتے ہیں یہ کیوں بولا تھا کہ میں تمہارا اس تکلف کی ضرورت کیا تھی اس تکلف کی بولو بھائی خامخہ میں یہ بولنے کی ضرورت کیا تھی پبلک کے سامنے کہ میں کیا ہوں تمہارا میاں ہوں بدنامی ہوگا اس سے میری لوگ بولیں عجیب قسم کا میاں یار نہ اس کے ساتھ برگر کھانے جا رہی ہے نہ اس کو چائے بنا کے دے رہی ہے نہ کوئی خدمت کر رہی ہے نہ اس کے ساتھ اس کے گھر بی بی کا تو مطلب بھی سب سے پہلے یہ کہ اب کہاں رہے گی میاں کے گھر رہ بھی نہیں رہی ہے تو بھئیگم آئندہ اللہ کا واسطہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے جب کوئی پوچھا کرے نا کون وہ بولا کوئی ہے وہ وسیم بھائی ہیں مہلے میں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا ملنے آئے بھائی تھی آج وہ ستنا کہہ دیا کرو تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگ خدا کو جو خدا کو مانتے ہیں ان کی بات کر رہوں گوڑ ہے گوڑ ہے گوڑ ہے تو بھئی اس کا بندوں سے رابطہ کیا ہے ہے اس کی صفات کیا ہیں وہ تو قرآن نے بیان کی ہیں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب بیان نہیں کرتی تو کہہ ہمیں نہیں پتا اس کی کیا صفات ہیں بھئی ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے نہیں ہمیں نہیں پتا بھئی وہ اس کے کوئی قانون ہے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے بھئی ہمیں نہیں پتا کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے نہیں اور نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں بتانے کے لیے کہ اللہ کی کیا تعلیمات ہیں عیسائی اور یہودیوں کی ہیں وہ تو ایسی ہیں کہ وہ آپ نہیں پڑھو تو اچھا ہے وہ تو اتنی تحریف شدہ ہیں کہ آدمی کہتے ہیں یہ اللہ کی باتیں ہوئی نہیں سکتی ہیں اتنی تحریف شدہ ہیں تو اللہ کہتے ہیں ایسے اللہ کو اللہ ماننے کی تکلف کی ضرورت نہیں یہ اللہ وہ اللہ ہے جو صرف قسم میں کام آتا ہے Oh my God جب کوئی تاجب کی بات ہو Oh my God بس قرآن کی الفاظ دیکھو اے لوگو اس اللہ سے ڈرو اس کے حکام کو فالو کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اس اللہ سے ڈرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو واسطہ میں گورے بھی کہتے ہیں For God's sake کہتے ہیں کی نہیں کہتے اللہ کہتے ہیں جب اپنے پیسے کسی سے لینے ہو تو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ انگریز بھی وہاں اللہ کا واسطہ دیتا ہے کہتے ہیں اس وقت تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ بھئی اللہ کا واسطہ دے کہ اس سے اپنا حق لو تسائلون بھی جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اللہ کا خوف کر کہتے ہیں نا ابے کچھ اللہ کا خوف کر میرے پیسے نگال دے بس اتنا اللہ کا واسطہ اللہ فرماتے ہیں جس کا واسطہ دے کہ دوسروں کو دباؤں میں لاتے ہو اس اللہ کے کچھ حکام ہیں جن کو تمہیں فالو کرنا پڑے گا اس اللہ سے تم تعلق ایسا ختم کر کے بیٹھ گئے کہ اپنے مطلب کی چیزوں میں اللہ باقی چیزوں میں اللہ نہیں ہیں یہ والا اللہ کہتے ہیں مجھے ضرورت نہیں ہے یہ والا اللہ ماننے کی تو غیر مسلم اللہ کو اللہ اس معنی میں مانتا ہے چاہے وہ بھگوان کے نام سے یا گوڈ کے نام سے جو بھی خدا کو مانتا ہے نا وہ خدا کو تو مانتا ہے مگر خدا کی کسی حکم کو حکومی نہیں مانتا کہ یہ اللہ کا ہے آگے اس کو فالو کرنا تو دوسری بات ہے مسلمان کم از کم یہ مانتا ہے کہ اللہ حکوم ہے فالو نہیں کرتا تو ندامت ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تو جیسے گورے فرگوڈ سیکھ میں اللہ یاد آتا ہے ایسے ہی آج مسلمان کو اپنے مطلب کی باتوں میں شریعت بہت خطرناک ٹاپک چھیڑ دوں شادیوں والا نہیں چھیڑ رہا اس کے علاوہ کوئی اور اپنے مطلب کی باتوں میں اللہ میں لوگوں میں حران یہ ہوتا تھا میں نے کئی ٹاپک ہیں یوٹیوب پہ اس میں میں نے قرآن و سنت سے دلائل دیئے عقل سے بھی دلائل دیئے لیکن لوگوں کے نیگٹیف کمنٹس آتے ہیں تو مجھے صاف اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو کچھ اسلام سے ہی چڑ ہے ان کو کس سے چڑ ہے کیونکہ ابھی اسلام کا یہ حکم بیان کرنے پر ان کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے شوہر کے حقوق پر بیان کرو نا خواتین کے نیگٹیف کمنٹس بی بی کے حقوق پر بیان کرو تو آدمیوں کے نیگٹیف ابھی تم کسی کے تم یہ تو مانتے ہو کہ اس کا مجھ پر کیا کہ میرا اس پر کیا یہ کچھ سننے کے لیے کمبغت تیار ہی نہیں ہے اولاد کے حقوق والدین کے حقوق پر بیان کرو والدین بڑے خوش اور یہ بیان کر دو کہ والدین کی حقوق کی لیمٹ یہاں تک ہے اس سے آگے اولاد کیا ہے آزاد اس چیز میں اولاد پر جبر نہیں تو والدین کے نیگٹیف کمنٹس کے یہ بچوں کو کیا بنا رہے ہیں اس کا مطلب میرے بھائی ہم اللہ کو اللہ نہیں مانتے ہم کہتے ہیں میرے مطلب کا بچہ اتنا دیندار بن جائے کہ میرا فرما بردار بن جائے اس سے زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت مولی صاحب یہ تو فنڈامینٹلز بن جائے گا یہ تو بنیاد پرست بن جائے گا اس سے آگے نہیں بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے بیٹیوں پہ ماں بعض چیزوں میں تو ٹھیک ہے بیٹیاں زیادہ نافرمان ہوتی ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن بعض چیزوں میں بیٹیوں پہ زور لگانا یہ جائز گلگت بلتستان وغیرہ میں ایسے کیسز بہت سامنے آ رہے ہیں زبردستی لڑکی کا نکاح کیا جاتا ہے حالانکہ وہ راضی نہیں ہوتی زبردستی کیا جاتا ہے یہ کہاں سے جائز ہو گیا بھائی ہے ماں باپ کو اتنا اختیار تو اللہ نے نہیں دیا کہ گن پوائنٹ پہ بیٹی کی شادی کرا دو یہ تو اختیار اللہ نے نہیں دیا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بیٹیوں اپنی مردی سے گھروں سے بھاگ بھاگ کے شادی کریں یہ بھی غلط ہے لیکن اتنا کہ آپ نے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں گلگت بلتستان سب گلگت والے وہ بھی سب کی بات نہیں کر رہا کوئی خاص علاقے ہوں گے گلگت کے بھی لوگ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں تو نہیں ہو رہا بھائی سارا ہے تمہارے گاؤں پورا گلگت تھوڑی ہے ٹھیک ہے نا ایسے کیسز آ رہے ہیں اٹھارہ اٹھارہ سال کی لڑکیوں کو زبردستی کسی بڑھے کے حوالے کر دیا پیسے کی لالچ میں تو میرے بھائی یہ ظلم ہے یہ حرام ہے کل قیامت کے دن اس کا جواب وہ کہتے ہیں ہم نے بیٹی کے مفاد میں کیا ہے بیٹی کے مفاد ہو یا نہیں ہو زبردستی جتنا بھی اچھا رشتہ ہو آپ اس کی گن پوائنٹ پہ شادی نہیں کر سکتے گن پوائنٹ کا مطلب یہ نہیں کیونکہ بندوق لے کے چڑھاوا ہوتا ہے جس طرح سے اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے وہ بھی گن پوائنٹ ہی ہے تو ہر چیز کی ایک حدود ہیں لیکن میں جب کمنٹس دیکھتا ہوں جس کے مفاد پہ زد پڑھ رہی ہے وہ پوری کلاشن کوفوں کے برس لے کے بھار دھا فائر ہو رہے ہیں پورے اور ہم اپنے خلاف گالیاں سن رہے ہوتے ہیں یہ ایسے ہیں یہ بھکاوا ہے یہ فلان ہے ایک میرا بیان تھا وہ کسی نے کمبخت نے نام ایسا دیتی ہے خواتین جلدی بوڑی کیوں ہو جاتی ہیں یہ یوٹیوب کے کلپ والے نام خود ہی دیتے ہیں یہ الٹے الٹے نام دیتے ہیں تاکہ عورتیں زیادہ زیادہ سنیں اب خواتین نے اس پہ سرچ کیا جا کے اس میں ہمیں جوان رہنے کا نسخہ بتایا ہوگا مفتی صاحب نے اس میں میں نے یہ بات کہہ دی وہ ایک چینلز پہ تقریباً ڈیڑھ ملین سے زیادہ لوگوں نے سنائے وہ اور اس پہ ماشاءاللہ جو مجھے گالیاں ملی ہیں وہ بھی تقریباً ڈیڑھ ملین کے عریب قریب ہی ہوں گی تھوڑا کم کر لیں آپ میں نے اپنی گالیاں سننے کے یہ ایسا ہے یہ بکاوا ہے یہ یوں ہیں یہ ایسا سننے کے نا میں نے کہا 143 جب ہوئی نا تو میں نے کہا یار بہت ہو گئی تاریخ صاحب کافی سو جاؤ آرام سے اس میں میں نے اتنی بات کر دی کہ خواتین جو آج کل نسل روک رہی ہیں ان سے ان پہ بڑھاپا جلدی آ رہا ہے اور میں نے بتایا کہ میڈیکل سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے پروو میرے پاس موجود ہے اور میں نے اس کتاب کا حوالہ بھی دیا اب میں ساری کتابیں لے کے یہاں تو نہیں بیٹھوں گا نا اور اس پہ میں نے پھر عقلی دلائل دیئے نقلی دلائل جو ڈاکٹروں کے ان کا کتاب میں میری کتاب اس بارے میں پڑھ لیں اس میں میں نے پوری رسرچ کی ہے نسل روکنے سے عورت کی صحت اچھی نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتی ہے خراب ہوتی ہے جلدی بڑھاپا آتا ہے کیونکہ فطرت کے خلاف ہے نا نیچر کے خلاف اس پہ یہ خواتین ان کو بچے پیدا کرنے کی مشین سمجھاوا ہے ان مولویوں نے مرد عیاشی کریں اور عورتیں پیچھے کیا کریں دھڑا دھڑا بچے پیدا یہ کون سا طریقہ ہے بھائی یہ کون سا طریقہ ہے بات کرنے کا میں نے کب کہا کہ آپ ہر سال پیدا ہوتے رہیں اور ہر سال تو پیدا ہو بھی نہیں سکتے کوئی چاہے بھی تو نہیں ہوتے سمجھواری ہے بات تو کہاں کہ تھوڑا سا خواتین کے بفات پر زد آئی نا کہ ان کو یہ خیال ہوا کہ اب ہمیں ہماری ذمہ اس نے کہا تربیت کیسے ہوگی تو بھائی کرو نا تربیت آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگلی نسل بڑھائیں بھی اور اس کی تریننگ اور اس کی تربیت بھی کریں فارغ بیٹھنا یہ صرف جانوروں کا کام ہے ایک نے لکھا جانوروں کی طرح بچے ہی پیدا کرتے رہیں جانوروں کی طرح کھاتے رہو اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ دو ٹائم کھایا کریں یا تین ٹائم کھانا ضروری ہے اس کو آپ یہ تانہ دیں جانوروں کی طرح کھاتے ہی رہیں یہ تانہ صحیح ہوگا بھائی وہ آپ کو آپ کی نیچر کی بات کر رہے ہیں ایسے غلط کمنٹس اور بعض نے تو میری ذاتیات پہ کیچڑ اوچھالنا شروع کر دیا کہ اس کے گھر جا کے دیکھنا پڑے گا یہ اپنی گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ذاتیات پہ تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ایسا چیز چھڑ دی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے بھائی آپ نہیں پیدا کرو آپ اختلاف کر لو بھائی ہمیں مفتی صاحب کی بات سے آپ کے اولاد زیادہ ہو یا نہیں ہو میرا اس میں کیا فائدہ ہے یا تو جن جن گھروں میں بچے پیدا ہوں گے میرے لئے اللہ آلاؤنس جاری ہو جائے گا کیونکہ مفتی صاحب کے مشورے سے ہوئے ہیں لہذا مفتی صاحب یہ پچاس روپے ہیں آپ کو اگر یہ مل رہا ہوتا پھر تو میرا کوئی فائدہ ہے مجھے کیا غرض بھائی کہ آپ کے کم ہو یا زیادہ ہوں آپ ایک بھی پیدا نہ کریں اسی طرح جو میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دیتا ہوں اس پہ بھی تنس کیا جاتا ہے بھائی آپ ساری زندگی شادی نہ کرو میری صحت پہ کوئی اثر آپ مر جاؤ ٹھیک ہے نا کچھ بھی نہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو میری ذاتیات کا مسئلہ نہ بنائیں ایک بھی نہ کریں آپ ایک بھی پیدا نہ کریں ایک آدھ کر لیں دو کے بعد روک لیں نہیں روکیں آپ کے گھرے لو مسائل ہیں ہم آپ کو وہ بات کریں گے جو نیچر کی ہے جس سے آپ کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر اس میں ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے تو میں اس پہ دلائل دیتا ہوں جا کے دیکھو ان لوگوں کا جنہوں نے نسلوں کو روکا ہے ان کی حالت کیا گزر رہے ہیں محبتیں ختم ہزار ہزار اگز کے بنگلے ہیں رہنے کے لئے بندے اس میں نہیں ہیں ان دیواروں سے دل نہیں لگتا دل کس سے لگتا انسانوں سے انسان ہوں گے تو بہن بھائی بھی پیدا ہوں گے پھر ان کی اولادیں ہوں گی تو چاچے مامو بھی ہوں گے اور تربیت جو ہے نا تربیت یہ بڑا مبہم لفظ ہے اولاد زیادہ ہوتی ہے تو اللہ کی غسم تربیت آسان ہوتی ہے کیونکہ بہن بھائی ایک دوسرے کی لا شعوری طور پر تربیت کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کو ان باتوں سے اختلاف ہے تو آپ اختلاف رکھیں مگر اللہ کا واسطہ میرا ان باتوں میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے نہ مجھے خواتین سے کوئی ذاتی بوز ہے میں جو چار شادیوں کی بات بھی کرتا ہوں اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ خواتین کے مفاد میں کرتا ہوں کہ ہر عورت کو اچھا شوہر بولو بھائی نصیب ہو جائے ان باتیں کرنے سے نہ میری شادیوں پر کوئی فرق پڑتا ہے کیونکہ میں نے کر لی ہیں یا تو میں کمارا ہوتا نا اور میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوتا ترغیب آپ کو دے رہا ہوتا اور لائن اپنے لئے بنا رہا ہوتا اس میں یہ شبہ ہو سکتا تھا بھئی اصل میں ہمیں ترغیب دے رہا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے تاکہ اس کے لئے رشتے ملیں تو میری تین ہو گئی ہیں سب کو بتائیے اور اگر میں چار شادیوں کے خلاف اور چوتھی کی بھی رشتے بہت ہیں میں خود ہی نہیں کر رہا اور این ممکن ہے کر بھی لوں یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے میں کروں نہیں کروں عمران خان نے جمائمہ کو طلاق دی نہیں دی اس کا ذاتی معاملہ ہے نا میں کروں نہیں کروں لیکن میرے چار شادیوں کے بیان سے نہ ملے لی رشتوں میں کمی ہوگی نہ ملے لی رشتے بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جب میری ذات کو نہ کوئی اس سے فائدہ ہے نہ کوئی اس سے نقصان ہے آپ کی شادیوں سے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس ٹاپک کو لے کے چھیڑ رہا ہوں اللہ کے بندو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد پرستی کے خلاف جہاد شروع کیا لوگوں کو بتایا تو وہ الٹے الٹے تانے دیتے تھے تو قرآن نے کہا کہ اے نبی آپ ان سے کہو انما اعیدکم بی واحدہ کہ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں ان تقومو للہ مسنہ و فرادہ انفرادی بھی غور کرو اور دو دو آدمی مل کے بھی غور کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں جنون دو نہیں ہے کیونکہ نہ ان کا کوئی ذاتی فائدہ ہے بد پرستی کے خلاف بولنے میں بلکہ مخالفت ہی بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے پوری قوم ایک طرف مقابلے میں لالچ بے انتہا دی جا رہی ہے کہ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیں تو نبی کو پیش کچھ کی گئی عرب کی سب سے حسین عورت سے آپ کی شادی کرائیں گے جتنا پیسہ چاہیے میں نے جو دو تین شادیاں کی ہے نا میں جانتا ہوں کس کرب و عذیت اور عذاب سے میں گزرا ہوں یہ قربانی دے کے کی ہیں یہ لڈو کھانے کے لیے نہیں ہوئی ہیں جو قربانی میں نے دی ہے وہ آپ کو میں اگر بتا دوں تو آپ بولو مجھے پاگل ہو آپ لیکن یہ اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں جو آدمی ہر ایک کے ساتھ شیر نہیں کرتا یہ اچھا خاصا لوہے کے چنے چبائیں اس کام کے لیے میں نے یہ نظریاتی سوچ ہے میری تو نبی کو کیا اللہ نے فرمایا کہ ان کو جا کے کہیے کہ میں تمہیں ایک نصیت کرتا ہوں اکیلے اور کبھی دو دو آدمی مل کے آپس میں بیٹھ کے غور کرو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنون دو نہیں ہے تو تمہارا ضمیر خود کہے گا نہیں بھائی بڑے ذہین ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں کیونکہ کوئی مفاد بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً یہ جو بات کرنے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی دم بولو بھائی ہے یہ جو بد پرستی کے غلاب بول رہے ہیں تو یاد رکھو میں جو مردوں کو کہتا ہوں وہ اللہ کا قسم مردوں کو عیاشی دینے کے لیے نہیں بہت ساری بیوہ طلاقی آفتہ عورتیں پڑی ہوئی ہیں معاشرے میں رول رہی ہیں خودکشیاں کر رہی ہیں آج ایک خاتون آئی میرا شوہر ظلم کر رہا ہے اس قدر ظالم جو اس نے ظلم کی داستان وہ رو رہی تھی وہ کہہ رہی ہے مگر میں طلاق کی بات کرتی ہوں تو میرے گھر والوں نے میرے لیے دروازے کیسے ظالم ماں باپ ہیں بھائیوں نے کہا بس ہم نے اس وقت ہی کر دی اب گھر آنے کے ضرورت کیوں اس کو پتہ ہے گھر آگئی تو دوبارہ شادی طلاقی آفتہ کی دوبارہ شادی بولو بھائی نہیں نہیں ہوگی ایک گراؤنڈ ریالیٹی ہے اگر ان کے گھر والوں کو یہ آپشن ہوگی ہو جائے گی تو وہ گھر کے دروازے بند اس ظالم کے ساتھ کیا کر دیا اور ایسے کئی کیسز ہو رہے ہیں داماد انتہائی ظلم کر رہا ہے بہنوں نے بہن کی زندگی عذاب بنا دی مگر کیوں طلاق نہیں لے رہے بھائی پہلی اتنی استخارے نکال نکال کے ہوئی تھی اتنا عذاب بن کے ہوئی تھی اب دوبارہ طلاق لے کے تو اس کو کہتے ہیں وہیں رو بس کیوں وہیں رو بھائی تمہارے جگر کا ٹکڑا ہے اس لئے میں والدین سے کہتا ہوں اگر بیٹی پر سسرال میں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یہ نہیں کہ تھوڑی بہت معمولی اختلافات وہ تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو بیٹی کے لیے گھر کے دروازے بند شادی کرتے ہوئے بتا دو بیٹا جا رہی ہو تو گھر بساؤ اچھی عورتیں ہمیشہ اپنا گھر بساتی ہیں لیکن اگر کوئی ناقابل برداشت شکایت ہونا شروع ہو جائے تو بیٹی کو خود بتائیں کہ بیٹا ہے تمہارے گھر کا دروازہ کھلا ہوئے کوئی بات نہیں ہم نے تمہیں اب تک ہم نے تمہیں اب تک کھلایا اور پلایا اور اس کا کوئی معافضہ ہم نے تم سے بولو بھائی نہیں مانگا موت تک انشاءاللہ ہم تمہیں کیا کریں گے کھلائیں گے کیونکہ بھائی اور باپ ان میں اگر غیرت ہو تو وہ عورت کو بوجھ بولو بھائی مجھے افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ تمہاری بہن ہے ایک چھاتی سے اس نے تمہارے ساتھ ماہ کی چھاتی سے دودھ پیائے اور تم کیسے بے شرم ہو کے اپنے گھر کے دروازے اس کے لیے روڈوں پہ رول رہی ہیں طلاق دی دی نا شوہر نے روڈوں پہ رول رہی ہیں خود سوچو اگر اس کی جگہ خود ہوتے اور تمہارے ساتھ یہ سلوگ ہو رہا ہوتا وہ بازاروں کی زینت بنتی ہے کیا کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں بتا ہے نا رابطہ تو ہمارا ہے لوگوں کے ساتھ تو میرے بھائی یہ جو میں بات کرتا ہوں یہ کس کے تحفظ کے لیے میرا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے جتنی کرنی تھی نا کر لی ہیں اور اگر اللہ نے چاہت تو اگر ہو نہیں ہوگی تو ایک اور بھی ہو جائے گی وہ ابھی آپ کے مشورے سے نہیں ہوگی ہم کریں گا تو ہم بہت میں ڈیٹ ہے کر کے بتانے والے لوگوں میں سے پوچھ کے کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اب اتنا ہم نے اتنی اس میں جو عذیتیں اٹھائی ہیں اس کام میں اتنی ٹینشن اٹھائی ہے کہ اب اس ٹینشن کے بعد میں کیا ہو گیا اس معاملے میں ڈیٹ اب تو میں بولتا ہوں کسی یہ باپ میں دم ہے تو روک کے اس طرح کے اللہ بچائے اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنے ہی چاہیے ٹھیک ہے نا تانے دیتے ہیں لوگ یہ کیا ہے ابھی تین امید بچہت ہی کر رہا ہے مجھے تو چھوڑے بھی زیادہ نہیں ہے زیادہ تانے بھی مناسب نہیں ہے سہیت کے لئے تو کیا بات ہے کہاں سے کہاں چلی گئی نہیں ہے تو کہاں سے آگئی ہے پورا موضوع ہی چینج کر دیا یار ہاں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی الٹے الٹے تانے ہم میں سے ہر شخص دین چاہتا ہے اپنے مطلب کا میرے مطلب عورت چاہے گی شوہر کی حقوق پر بیان میرے حقوق پر بیان ہو اور شوہر جائے گا کس کے اگر ان کو بتا دو تم غلط کر رہے ہو میاں کو بول دو تم غلط کر رہ ہو تیش میں آ جائے گا کہہ رہا ہے میں تو بول رہا تھا مفتی صاحب کے پاس میں تو آئی نہیں ایسے لڑائیاں ہوئی ہیں میرے موجودگی میں لڑائی ہوئی ہیں عورت نے اپنے شوہر کی شکایتیں کی وہیں بیٹھے بیٹھے اس کا میٹر شارٹ حالانکہ اس کی مردی سے لے کر آئی ہے تو جب میٹر شارٹ ہوا نا میاں کا تو میں نے میاں کو تو کہا نہیں میں نے کہا لیکن مجھے اندازہ ہو گیا کہ غلطی کس کی ہے کیونکہ یہ یہاں بیٹھ کے تمیز سے بات نہیں کر رہا تو گھر میں کیا کرتا ہو تو دونوں طرف ہوتا ہے کبھی یہ صحیح کبھی وہ غلط تو اپنے مطلب کا نہیں ہم اللہ کے غلام ہیں اے اللہ جیسے تو کہے گا ہم بیسے گولو بھائی کریں گے جو تیرا حکوم ہے ہماری سرانکو پہ اسی میں سکون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اچھے لوگوں کے واقعی آدمی ہیں کلے خاتون کا فون آیا کہ میں نے شوہر سے طلاق لیے وہ بڑا ظالم تھا میں نے کہا جس اسٹائل میں آپ نے طلاق لیے اس میں طلاق ہوئی نہیں ہے آپ نے عدالت سے لی اور عدالت میں جو کیس آپ نے دائر کیا اس پہ طلاق کا بنتا نہیں ہے کیس کہہ رہی ہیں پھر کیا ہوگا میں نے کہا اپنے شوہر سے طلاق نکلوائیں موسے یا اس کو کیسے سگینیچر کرے تو وہ حالہ کہ بڑی ایجوکیٹڈ خاتون تھیں بہت پڑی لکھی کیونکہ پڑی لکھی کا مطلب اس لئے کہ آج کل جو پڑی لکھی زیادہ ہوتی ہیں دیندار ہوں تو پھر تو ٹھیک ہے لیبرل ہوں تو پھر ان کو سمجھانا تو دنوں نے کہا پھر میں کیمرہ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپنے شوہر سے طلاق کیونکہ آپ کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے کہ جس میں عدالت کو طلاق کا اختیار دے دیا جائے انہوں نے مانا انہوں نے کہا میں اس کی کوشش کروں گی اچھا ہوا بلکہ انہوں نے شکریہ دا اچھا ہوا میں نے کسی مفتی سے پوچھ لیا ورنہ میں تو کہیں اور نکا کرنے والی تھی تو اچھے بھی ہیں الحمدلللہ شارٹ ہیں کیا ہیں شارٹ ہیں لیکن ہیں جب سارے اچھے ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ دنیا کو واقعی نہیں رکھے گا تو یہ تھوڑے سے اچھے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس دنیا کا نظام چل رہا ہے تو بھائی اللہ کا ہر حکم سر آنکھوں پر چاہے ہمیں اچھا لگے چاہے نہ لگے یہاں تک سمجھ میں آگئی اگلا بیان انشاءاللہ یہ سوالات کی پرشنیاں بہت اکٹی ہو گئی ہیں اب بھائی یہ کیا ہے منگنی میں باتیں کرتے ہیں منگے طرح سے غلط ہے پہلے پھڑے ہو جاتے ہیں منگنیاں ٹوڑی جاتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جہیز لے نہ لانت نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا تھا حضرت علی سے نے پیسے دیئے تھے دو روایتیں ہیں ایک تو حضرت علی سے مہر لے کے اس میں سے کچھ چیزیں بنائی تھیں اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی خود نبی کی کفالت میں تھے مسکین تھے غریب تھے کچھ بھی نہیں تھا تو بیٹی دے دی تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو تھوڑا سا تعاون کر دیا تو آپ کا داماد اگر اتنا غریب ہے کمبخر ڈبل بیٹ بھی نہیں خرید سکتا منوس معذرت کے ساتھ اور ڈینر سیڈ بھی نہیں خرید سکتا واشنگ مشین بھی نہیں خرید سکتا تو ایسے منوس کو بیٹی نہ دو پہلے تو بھولے دب در پاس دیلہ نہیں ہے تو پھر تو غریب لڑکی سے کر جس کے پاس یہ بھی نہ ہو کیونکہ میں اس کو منوس اس لیے گئے رہا ہوں کمبخت ہے کچھ بھی نہیں مگر ہاتھ کھاں مارے گا کیونکہ میرے پاس لڑکے آتے ہیں نا کہہ رہے ہیں حضرت کوئی ڈیفینس کا کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں تو ماری ارنگ کیا ہے وہ حضرت میں وہاں پکڑوں پکڑوں کا تھوڑا سا بزنس ہے بھائی اپنی پکڑے کا کاروبار کوئی غلط نہیں ہے پکڑے والے بھی جنت میں جائیں گے ٹیمارٹر والے بھی جنت میں جائیں گے لیکن دنیا میں اپنا حساب دیکھ کے کیا کرنا چاہیے چادر اپنا پاؤں دیکھ کے چادر اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانے چاہیے تو تو جو ہے نا کیا نام ہے اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے چیزوں میں کیا کہہ رہا تھا میں یار تمہیں بٹھائے ہوئے کس لئے ہیں آپ میں میرا دماغ بیس طرف چل رہا ہوتا نہیں کی ٹائم پہ بات کیا چلی تھی ہاں جہیز جو نبی نے دیا نا وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تھے وہ تو بہت مسکین تھے تو اگر کسی کا داماد اتنا مسکین ہیں لوگ اس کو رشتہ دیتے نہیں ہیں اور اب وہ اچھا ہے آپ سمجھ رہے مسکین تو بہتہ مگر بڑا نائس پرسن ہے بڑا تمیزدار آدمی ہے پھر بھی نہیں دیں گے یہ مجھے پتا ہے لیکن اگر کسی کو واقعی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ایجوکیٹڈ ہے یا اس میں کوئی گھڑ سہتی نہیں زبردست ہے کوئی بات نہیں پیسہ نہیں ہے ہم ایسے داماد کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تو پھر اپنی بیٹی ایسے کو دیا جائے لیکن ڈر یہ ہے کہ بھئی یہ تو دال کھلائے گا اور بیٹی ہمارے اس لائف جو سٹینڈرڈ ہے وہ اونچا ہے تو پھر اس کو پیسے دیے جا سکتے ہیں اس کو جہیز بھی دیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ تعاون بھی کیونکہ داماد بھی بیٹوں کی طرح ہوتا ہے تو اس کے بھی وہی حقوق ہیں یعنی اس سے ملتے جلتے حقوق ہیں بھئی بیٹے کے ساتھ تعاون ہے تو بھئی یہ ہماری بیٹی کو رکھا ہوئے اس کے پاپے جائے گا پیسے نہیں ہیں تو چلو ہم تعاون کر دیتے ہیں یہ تعاون بالکل جائز ہے جیسے کہ حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساتھ کیا کیا حضرت خدیجہ کے پاپ پیسہ تھا تو وہ پیسہ کس کو دیا نبی کو دیا کہ بھئی پروفٹ آپ بھی رکھیں اور مجھے بھی دیں تو اسی پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو غریب آپ مسکین تھے اللہ نے آپ کو کیا کر دیا غنی کر دیا تو اس طرح بیوی شوہر پر خرچ کر سکتی ہے اس ان بیسز پر اس کے علاوہ جو آج کل مارکیٹ میں چلنا ہے وہ صحیح نہیں غیر ضروری بالوں کا مردی عورت کو یہ بہتر ہے کہ وہ جو زیرناف بال ہیں ان کو بلیٹ سے صاف کرے اور خواتین کریم یا کوئی ایسا پاورڈر وغیرہ استعمال کریں خواتین کے لیے بلیٹ کا استعمال خلاف سنت ہے اور یہ جو بغلوں کے بال ہیں ان کو نوچنا سنت ہے یہ جو بلیٹ سے صاف کرتے ہیں یہ اور گھنے پیدا ہو جاتے ہیں آپ کہیں گے نوچیں کیسے کھال ادھڑ جائے گی تو وہ چونکہ بلیٹ سے صاف کر کر اتنے سخ بنا دی ہوتے ہیں کہ اب نوچنا ممکن نہیں تو اس کے لیے ویکس وغیرہ لگا کے وہ کپڑے سے کھیچیں تو بال جڑ سے اکڑنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کچھ دنوں میں وہ بالوں کی جڑیں نرم ہو جائیں گی پھر نوچنا کیا ہوگا آسان تو نوچنا بغلوں کے بالوں کا مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی سنت ہے اور ایک تو سواب ہے نوچنے کا سنت پوری کرنے کا دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بال پھر جلدی نکلتے بھی نہیں ہیں اور جو نکلتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں بہت ہی ہلکے اور بہت جلدی پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم بھی ہو جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات جبکہ بلیٹ سے اگر بغلوں کے بال صاف کریں گے تو وہ اور زیادہ بڑھتے چلے جائیں گے پورا تھائی لینڈ کا جنگل بن جاتے ہیں ہمارے فرماتے ہیں بہت سے لوگ تو صاف کرتے ہی نہیں بلیٹ سے نہ فرماتے ہیں ہمارے حضرت تو بہت ہی نفیس تھے نا صفائی میں میں صفائی کیونکہ قصہ ان کی حضرت کی نظر پڑھ گئی اس کی بغلوں پہ بہت پریشہ میں فرمایا ایسا لگ رہا تھا کہ جھوئے اور کھٹمل کبڑی کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے پورے پورے تھائی لینڈ کے جنگل بن جاتے ہیں تو صفائی کر کیا کرو اللہ کے بند ہو بہت ضروری ہے یہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے جبکہ ہماری دادی حیات ہیں ہم پر اپنی دادی کی کفالت کی کیا ذمہ داری ہے جبکہ دو چچا بھی حیات ہیں سب سے پہلے تو چچا پہ ذمہ داری ہے پوتوں پہ اس کے بعد ہے لیکن چچا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے تو پوتے کر لیں دادی ماں کی جگہ ہوتی ہے بلکہ ہونا تو یہ چاہیے چچا پوری کر بھی رہے ہیں پھر بولیں نہیں ہم جب ہیں تو چچا آپ نہیں اببہ نہیں ہے یا امہ نہیں ہے تو ان کی امہ تو ہے نا تو یہ دادی نانی ان کی خدمت خدا کی قسم جنت ہے ان کے پاؤں میں اللہ نے رکھی ہے بڑھ چڑھ کے خدمت کیا کرو دوسرے کو کرنے نہ دو سمجھ رہے ہو پھڑا کرو اس پہ سعودی عرب میں کیس عدالت میں آیا ماں پہ جھگڑا دو بھائیوں میں لڑائی ہو گئی قاتلانہ پولیس آگئی بھائی کیوں لڑ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یا ماں میرے پاس رہے گی دوسرا کہہ رہے ہیں ماں کس کے پاس رہے گی میرے پاس رہے گی نہیں آری ایک کہہ رہے ہیں امہ کو میں رکھوں گا دوسرا کیا کہہ رہے ہیں اس پہ گتھم گتھا ہو گئے پولیس ان والو یہ عدالت میں کیس چلا ہے پھر عدالت نے فیصلہ کیا چھ مہینے تمہارے پاس چھ مہینے تو یہ ہوتا ہے جس کو آخرت کا یقین ہونا کہ ماں اور باپ کی خدمت کتنا ثواب ہے وہ تو لڑے گا بولے گا بھائی کوئی بھی نہیں میں رکھوں گا اپنے پاس کون رکھے گا میں رکھوں گا ثواب ہے بہت بڑی فضیلت ہے ان کو دیکھنا حج عمرے کا ثواب اللہ نے رکھ دیا بھائی تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی اور الگ بات یہ ہے کہ بھائی وہ کونچا بیچارے ہمیشہ زندہ رہیں گے تھوڑے دنوں میں چلے جائیں گے وہ پھر موقع نہیں ملے گا پھر دعاوں کا تو موقع ملے گا جسمانی خدمت کا موقع نہیں ملتا پھر تو دادی نانی دادی ڈانٹتی بڑی اچھے لگتی ہے کاناں جا رہا ہے کجر سے آرہا ہے گلتی ہے نا اس سے تو بہت آتا ہے ہماری دادی بہت اس طرح کی پوچھے ہم لوگ پرولنگ کرتے ہوئے نکلتے تھے کہ دادی نے دیکھ لیا تو وہ ایک تو سنتی بھی مونچا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کیونکہ پانچایت بہت ہوتی ہے بودوں میں دادی کو بولو دودھ لینے جا رہا ہوں مسودھ لینے جا رہا ہے ایک آدمی ٹینشن میں آتا ہے بھائی دودھ لینے جا رہا ہوں وہ چیخنا پڑتا ہے اچھا 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 ایک دن کسی نے پوچھا مسودھ کہا ہے انہوں نے کہا چولے پر رکھا ہوئے وہ سمجھی دودھ کہا ہے پوچھا ہے ہمارے رشداروں میں ایک بڑی خاتون تھی انچا سنتی تھی ان سے کسی نے کہا اکرم کہا ہے انہوں نے کہا علماری میں رکھا ہوئے اکرم پوچھ رہی ہو بھائی اچھا میں سمجھی بکرم کا پوچھ رہی ہو ایک دن کسی نے پوچھا کہ نواب صاحب ہیں ہمارے محلے میں ہوتے تھے انتخال ہو گیا اللہ مخورت کرے ان کی گاڑی جل گئی تو وہ کہنے لگیں ہائے ان کا تو بڑا نورانی چہرہ تھا ہم نے کہا گاڑی کا چہرہ سے اچھا میں سمجھی داڑی جل گئی ان کی تو بوڑے اونچا سنتے ہیں ان کو دو دو تین دن دبا چیخ چیخ کے بتانا پڑتا ہے لیکن جب بوڑا دنیا سے جاتا ہے تو گھر کی رونک اور برکت ختم تو بوڑوں کی یہ چیزیں برداشت کیا کرو کیونکہ تمہارے اوپر بھی کلب اڑا پا یہ جوانی کے جولانیاں سب کی ختم ہو جاتی ہیں کمر سب کی جھگ جاتی ہے دانت مسکرانے کے لیے ادھار لے لے پڑتے ہیں دانت کے بھائی آج جتنے اداکار ہیں نا جو بوڑے ہو گئے ہیں یہ بقاعدہ 32 لوگوں سے ادھار لے کے آتے ہیں یار آج فلاں جگہ خطاب کرنا ہے تھوڑا سا ایک بتی مل جائے گی کراہ میں مل جائے گی صحیح ہے تو ایسا ہوتا ہے مسجد قریب ہونے کے بعد گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے جائز نہیں ہے مسجد میں نماز تقدیر کی قسم میں پھر بعد میں آیا کیا عورت اپنے بھانجو اور بھتیجوں سے گلے مل سکتی ہے بلکل نہیں مل سکتی جوان لڑکی جب لڑکی جب جوان ہو جائے جو جائے وہ بھانجی بتیجی کیوں نہ ہو تو اس سے جسم کو براہراز مس کرنے میں احتیاط کرنا ضروری ہے تو اسے پیار کریں سر کے اوپر ہاتھ رکھیں بلکہ علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بیٹی بھی جب جوان ہو جائے تو پھر اس کو کیسے پیار کرنا ہے سر پہ ہاتھ رکھیں تمہاری ربات کیونکہ یہ دور فساد میں نہیں کہہ رہا ہر گھر برا ہوتا ہے یا کوئی بیٹی کو اگر پیار کر رہے تو غلط ہے ایسا الحمدلللہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے خیر غالب ہے لیکن بہرحال احتیاط کا پہلو کیا ہے اور بہو سے تو مسافہ کرنا بالکل جائز نہیں ہے بہو کو تو صرف اس طرح سر پہ ہاتھ رکھا وہ بھی چادر کے اوپر بس اس سے زیادہ سوسر کے لیے بہو سے فری ہونے کی اجازت اس پہ بھی کمنٹس ہیں لیگیٹیو کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں میں مرہ پہ ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے بعض نالائک سوسر بہووں سے پاؤں دبا رہے ہیں اگر ہم دین پر چلیں لوگوں کی مدد کریں ہر ایک کام ہر ایک کے کام آئیں تو اس طرح تو لوگ ہمیں زیادہ استعمال کریں گے تو بھئی آپ لوگوں کو بتا دیں یہ خدمت کا ٹائم اتنا ہے ہے یہ نا اب دیکھو ہم بھی تو ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے ہیں نا لوگوں کی تو اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو پاؤنڈ اب آپ مجھے کہیں کہ مسلم صاحب ایک اور بیان وہاں بھی ہو جائے بھائی اب نہیں کہوں گا میں اور بھی ہمیں زمانے میں محبت کے سوا تو اپنا کوئی شیڈول ہونا چاہیے اس کے حساب سے پبلک کی خدمت ہونی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے اپنی جان کا بھی حق اور اپنے اہل و عیال کا بھی حق ہے اور خاص طور پر جو پڑھنے والے طلبہ ہیں نا یونیورسٹیوں کے یہ سب سے زیادہ اپنی ایڈوکیشن کو فوکس کریں کیونکہ یہ وقت اس نقصان کی بعد میں تلافی نہیں ہوگی بات نہیں آرہی پورے محلے کا وہ بناوا ہے صفائی کا انچارج بناوا ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے صفائی کروا رہے ہو لیکن اگر آپ اس کی وجہ سے ایڈوکیشن میں نقصان ہو رہا ہے تو تعلیم پہلے فوکس یہ کام بعد میں بھی اس کی تلافی ہو جائے گی یا یہ کوئی اور کر لے گا کیونکہ ایڈوکیشن کی اس وقت مسلمانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیم میں مسلم قوم پیچھے رہ گئی تو کسی کام کے نہیں رہ گئے سمجھ میں آرہی ہے بات کیونکہ دنیا پہ دنیا کی باگڈور سمالنے کے لیے دین کے ساتھ ایڈوکیشن بھی ضروری ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حکومت ملی وہ کیوں اکاؤنٹنگ کا علم جانتے تھے وہ اللہ نے موجزاتی طور پر دے دیا تب ہی انہوں نے کہا انی حفیظن علیم حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا نا اور کہا کہ میں آپ کو کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں میں آپ سے بڑا متاثر ہوں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں تحجد گزار ہوں میں بہت نیک آدمی ہوں لہذا مجھے عہدہ دے دو وہ کہتے ہیں بھائی تحجد کا اس عہدے سے کیا تعلق انہوں نے فرمایا علیم میں علم رکھتا ہوں کون سا مجھے وزیر خزانہ بنا دو کیونکہ میں اکاؤنٹنگ کا علم ایکنومکس جانتا ہوں موجزاتی طور پر اللہ نے دے دی تھی اس بیس پر یوسف علیہ السلام کو مصر کی کیا مل گئی حکومت تو دین کے ساتھ مسلمان طبقے کے لیے ایڈوکیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے خاص طور پر دیندار لوگ ایڈوکیشن کی طرف جائیں گے تو ملک کی باگ دور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی تو اس لیے دادا امی نانی یہ تو فرض ہے نا ان کی تو کرنی پڑے گی نا دادی کو گھر سے نکال دیں گے میں پہلے امے کرلوں اور دادی پھر آپ کو بلالوں گا میں ٹھیک ہے نا میں حضرت پی ایش دی کر رہا ہوں اور دادی آپ خانستی ہیں تو میری پی ایش دی میں کیا ہو رہا ہے فرق ہو رہا ہے تو دادی آپ محلے والوں کے ہاں چلے ہیں یہ نہیں وہ تو فرض ہے نا نماز تو پڑھنی پڑے گی ہمارے ہاں نام حرم خواتین ہاتھ ملاتی ہیں اگر ہم نہ ملائیں تو گھر والے کہتے ہیں ہماری شداری خراب ہوگی ہونے دو گھر والوں کو کس طرح سمجھائیں پولس کو بلوائیں نام حرم لڑکی سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے ناراض ہوتی ہیں تو سو دفعہ ناراض ایسی کی تیز جوڑ پیدا کرنے کے لیے بھی شریعت کی حدود سے کو کروس کرنا بولو بھائی جائز نہیں ہے تو اس لئے ان سے بولیں بھائی میں ہاتھ نہیں ملا سکتا لوگ پتے کیا تانے دیتے ہیں یہ دکیانوس ہم جو ہاتھ ملا رہے ہیں تو ہماری کوئی نیت بری ہے آپ کہیں آپ بہت اچھے ہیں آپ گلے بھی ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ بہت نیک ہاتھ نہیں ہے ہمیں شریعت نے کیا کیا ہے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ بری نیت اچھی نیت شریعت نے کہا ہے نام حرم کو آپ مسافہ بلا حائل بہت سخت مجبوری جیسے بعض لوگ وہ جاتے ہیں وہ پھر دستانے پہن لیتے ہیں وہ پھر وہ ایک الگ ٹوپک ہے وہ کسی اور وقت شڑیں گے تو آپ ان کو بتاتے ہیں بھئی ہم کسی کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں سبحانک اللہ و بی ہم دیگر شدو اللہ علیہ انتا نستغفیر گوانا توبو علیکی